یہ ہے اس سمیں کا پراچین ٹیلی فون یعنی کی اس سمیں اس طریقے کے ٹیلی فون آپس میں بات کرنے کے لیے یوز کیے جاتے تھے تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر رانیوں نے کیا تک زہر یعنی کی راجہ مان سنگھ کی جو رانیاں تھی نو رانیاں انہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو آگ میں زہر کر لیا تھا بیلٹی نیشن کا بھی کام کر رہے ہیں یہ سیڑھیوں کو اوپر اور دوسرا یہ دشمنوں کے لیے بھی ہوا کرتا تھا کیونکہ کوئی بھی دشمن اگر انٹری کرتا ہے اس کے لیے میں تو آسانی سے اس کو تیر کے دوارا روکا جا سکے تو اس ہال کو اس سمیں میں کس طریقے سے بیجے یعنی کی لائٹ کا سسٹم کس طریقے سے یوز کیا جاتا تھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا پانسو سال پہلے بھی اس طریقے کی ٹیکنک ہوا کرتی تھی تو آس سے چھ سال پہلے کس طریقے سے نیچرل اے سی ہوا کرتی تھی جو روموں کو تھنڈا کیا کرتی تھی تو اس قلعے کے سب سے نیچے والے حصے میں یعنی کی تیسری منزل پر جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملے کی بھول بھلہیا اور وہاں پر ہے رانیوں کا ظہر پلا جہاں پر راجی ماہ لان اسنگھ کی جو رانیا تھے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جھوگ لیا تھے اور دیکھتے ہیں اس بھول بھلیا کو دیکھتے ہیں راجی ماہ لان اسنگھ کی جو رانیا تھی یعنی کی آٹھا رانیا تھی وہ یہی پر وہ جھولا جھولا کرتی تھی یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں کچھ کنڈے دیکھنے کو ملے یہاں پر اس سمیہ میں جھولے ٹنگے ہوا کرتے تھے تو یہ ہے رانیوں کا جھولا محل یعنی کہ یہاں پر وہ جھولا جھولا کرتے تھے چاروں سائٹ میں آپ کو ایسے کنڈے دیکھنے کو ملیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سی جو ڈیزائن ہے وہ ہمیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہم اس کے اور نیچے والے حصے میں چلتے ہیں تو ابھی ہم آج کے ہیں اس کے سب سے نیچے والے بیسمن والے حصے میں تو یہاں پر رانیوں نے کیا تھا زہر یعنی کہ راجہ مان سنگھ کی جو رانیاں تھی نو رانیاں انہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو آگ میں زہر کر لیا تھا تو یہ والا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی پر راجہ مان سنگھ کی نو رانیوں نے کر لیا تھا زہر کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ راجہ ہار گئے یودھے کے سمیے میں تو انہوں نے اس سے پہلے ہی یہاں پر اپنے آپ کو آگ میں جھوک لیا تھا یعنی کہ جھوہر کر لیا تھا یہ قریب قریب 6 سے 7 فٹ گہرہ تھا آج فٹ گہرہ آج کے سامنے میں اس کو بھر دیا گیا سیفٹی کی پرپس سے کافی اندھیرہ ان ہالوں میں رہتا ہے یعنی کہ یہ اس سامنے کے فانسی گھر بھی ہے اور اس سامنے کی جیل بھی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس سامنے کا پراشین ٹیلی فون یعنی کہ کس طریقے سے راجہ وغیرہ آپس میں بات کیا کرتے تھے 600 سال پہلے آئیے دکھاتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس سامنے کا پراشین ٹیلی فون یعنی کہ اس سامنے اس طریقے کے ٹیلی فون آپس میں بات کرنے کے لیے یوز کیا جاتے تھے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہ آواز لگاتے ہوں گے اور اوپر والے پورشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر آپس میں باتیں کیا کرتے ہوں گے اس کے ذریعے سے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس سامنے کا ٹیلی فون سسٹم ووکی ٹوکی جو آپس میں بات کیا کرتے ہوں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے والے حصے میں اس کے لیے کے سیکنڈ کوٹی آرڈ میں یعنی کہ ڈانسنگ ہال جہاں پر اس سامنے میں جو ڈانسر ہوا کرتے تھے ڈانس کیا کرتے تھے اور راجہ مہاراجہ یعنی کہ راجہ مہاراجہ سنگھ یہاں پر بیٹھ کے اس کا آنند لیا کرتے تھے تو یہ ہے اس سامنے کا ڈانسنگ ہال اور جس سامنے آپ دیکھیں گے یہ ہمیں دیکھنے کو ملڈا ہے یہ ہے چینجنگ روم جو ڈانسر ہوا کرتے تھے وہاں پر چینج کیا کرتے تھے تو اس ہال کو اس سامنے میں کس طریقے سے ڈی جے یعنی کہ لائٹ کا سسٹم کس طریقے سے یوز کیا جاتا تھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا پانسو سال پہلے بھی اس طریقے کی ٹیکنیک ہوا کرتی تھی تو یہ والا جو پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس سامنے میں کانچ لگا ہوا کرتی تھی اور اوپر والے حصے میں یہ جو دوئے ہیں یہاں پر دیئے لگائے جاتے تھے دونوئی سائٹ میں پورے میں کانچ لگا دی جاتی تھی اور جو دیئے ہوتے تھے ان کی جو روشنی ہوتی تھی وہ اس روشنی سے اور جو ڈانسر ہوا کرتے تھے ان کے بھی کپڑے کانچ سے لگی ہوا کرتے تھے ان کے کپڑوں میں تو اس روشنی سے پورے میں اس طریقے سے ہو جاتا تھا کہ لائٹ جیسا کام کیا کرتے تھے تو پانسو سال پہلے بھی اس طریقے کی ٹیکنیک ہوا کرتی تھی دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سے یہ ڈانسنگ ہال بنا ہوا ہے اوپر والے حصے میں راجہ مان سنگھ بیٹھا کرتے تھے ان کے جو قریبی لوگ ہوا کرتے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے تو ابھی ہم چلتے ہیں یہ اس ڈانسنگ ہال کے جو چینجنگ روم ہے اس کے اندر آئیے تو یہ ہے چینجنگ روم تو اوپر والا آپ سمبل دیکھ سکتے ہیں ڈریکن کا سمبل ہمیں دیکھنے کو ملنا ہے اس کا بھی ایک لوجک ہوا کرتا تھا کیونکہ اس ڈریکن کا مطلب ہوتا ہے خطرہ یعنی کی کوئی بھی ڈاریکٹ اس کے اندر نہ جا سکے کیونکہ جو ڈانسنگ ہوا کرتے تھے وہ اسی کے اندر چینج کیا کرتے تھے تو اس لیے ان کو یہاں پر بھار سائٹ میں ان کو بنایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کافی خوبصورت سی جو ڈیزائن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں راجہ مان سنگھ کا سمر پیلیس تو یہ والا جو پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو ہال ہے راجہ مان سنگھ سمر پیلیس ہوا کرتا تھا دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سی اس میں ڈیزائن بھار والے ہسری میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تین گیٹ ہیں اس کے اندر جانے کے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سمیے کی یعنی کی آج سے 600 سال پہلے کس طریقے سے نیچرل ایسی ہوا کرتی تھی جو روموں کو تھنڈا کیا کرتی تھی تو یہ ہے راجہ مان سنگھ کا خوبصورت سا سمر پیلیس یہ ایک ہول آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہول میں ایک پائپ بھوا کرتا تھا اور بھار سائٹ میں ایک فین لگا دیا جاتا تھا ویسا ہی فین ایک اندر سائٹ میں لگا دیا جاتا تھا ان کندوں کی اوپر آپ دیکھ سکتے یہ کندے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ان میں لگا دیا جاتا تھا اور اس پہ جو خانہ خسکس جو ہوتی ہے اس سمیے میں خسکس لگا دی جاتی تھی کیونکہ یہ کلہ جو بنا ہوا ہے کریب پریب تین سو فٹ کی اوچائی پر بنا ہوا جب اس سے وہ اس پنکھے سے جب وہ ہوا ٹکراتی تھی تو وہ گھوما کرتا تھا اور جس جیسے وہ گھوما کرتا تھا تو اندر آ کے ہوا وہ وہ بھی گھوما کرتا تھا تو اسی لیے خسکس کے تھرو یہاں پر ٹھنڈا ہو جائے کرتا تھا یہ ہے اس سمیے کی نیچرل ایسی جو آج سے چھاسو سہل پہلے اس طریقے کی ٹیکنیز سے بنا ہی جاتی تھی تو دو سائٹ میں آپ کو ایسی دیکھنے کو ملے گی دوسری آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سنگیت روم جہاں پر راجہ مان سنگھ جو سنگیت کے پروگرام ہوا کرتے تھے اسی روموں میں ہوا کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں اوپر والے حصے میں یہ آپ کو جالی والے جھروں کے دیکھنے کو ملے گی یہاں پر اس سمیہ میں رانیا بیٹھا کرتی تھی کیونکہ جو سنگیت کا پروگرام ہوا کرتا تھا سنگیت کا نیچے رہا کرتے تھے اور اوپر والے پورشن میں ساری جو نو رانیا تھی وہ بیٹھا کرتی تھی اس کے بیچ میں بلیک پردے ہوا کرتے تھے یعنی کی رانیا دیکھ سکتی تھی جو بھی سنگیت کا ہمیں دیکھنے کو ملے گی یہ اوپر والی آرچ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت آرچ ہے اس کے اندر تو ابھی ہم چلتے ہیں راجہ مان سنگھ کے مندر کی طرف جہاں پر اس قلعے کا جو نام پڑا مان سنگھ پیلے یعنی کی مان مندر پیلے اسی کے نام سے اس قلعے کا نام پڑا تھا تو یہ والا سامنے والا آپ حصہ دیکھیں گے یہ ہے وہ مندر راجہ مان سنگھ کا جہاں پر وہ اپنی پوجہ وغیرہ کیا کرتے تھے اور ان کی جو رانیا تھی وہ بھی یہاں کیا کرتی تھی تو دیکھ سکتے ہیں اوپر والے حصے میں کافی خوبصورت سی جو ڈیزائن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو تین گیٹ ہے اس مندر کے اندر جانے کے لیے تو ابھی ہم چلتے ہیں اس مندر کے اندر آئیے تو یہ ہے راجہ مان سنگھ کا پر ہیرے زوارات بھی لگے ہوا کرتے تھے لیکن بیٹی سیس کے ٹائم پر ان سبھی کو چرا لیا گیا تو اس والے کوٹیار میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں سامنے مندر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور جسٹ اس کے برابر میں یہ سنگیت روم اور جسٹ اس کے بھار والے اسے میں یہ ان کا دیوان ایک خاص کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا کیونکہ راجہ جب میٹنگ کیا کرتے تھے کچھ اپنے منسٹروں کے ساتھ میں تو یہی پر وہ میٹنگ کیا کرتے تھے یہ والے پورشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے منسٹر بیٹھا کرتے تھے اور جسٹ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا سنگھ دہا سن اس پر راجہ مان سنگھ بیٹھا کرتے تھے اور سبھی منسٹروں کی باس دنا کرتے تھے اس والے حصے میں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ہمیں جو ڈریکن کا نیچے والا حصہ اور اوپر والا جو ہاتھی کا حصہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا بھی ایک لوجک ہوا کرتا تھا کیونکہ کوئی ایسی گھٹنا یا کچھ دکھ کی بات ہوا کرتی تھی تو سمبل سے پہچان لیا جاتا کیونکہ کوئی ایسی گھٹنا یا کوئی ایسی دکھ ہے اور یہ والا آپ حصہ دیکھیں یہ مور پیکوک آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس سائیڈ میں تو یہ سمبل اس کا ہوا کرتا تھا خوشی کا سمبل تو اس کا سمبل دکھا کر جاہر کر دیا جاتا تھا کہ کوئی خوشی کا ماحول ہے تو یہ ہے اس سمیے کا دیوانے خاص کا حصہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس والے حصے میں ہمیں ایک سرنگ دیکھنے کو ملی ہے جو کی انڈرگراؤنگ گوشلی کلو میں سرنگیں بنائی جاتی تھی سرکشہ درشتی سے یعنی سرکشہ پرپس سے ایسی سرنگیں بنائی جاتی تھی یہ جو سرنگ ہے جاتی ہے جو گوشلی محل یعنی راجہ کی جو نومی بائپ تھی میرگ نینی ان کا جو محل بنا ہوا ہے گوشلی محل یہ راستہ وہاں پر بھی جاتا ہے اور یہ راستہ آگرا جھاسی ہائیوے کے لیے بھی جاتا ہے ایسی راستے بنائی جاتی تھے سرکشہ پرپس سے کیونکہ کوئی بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے یا کچھ ایسا آبدہ آتی ہے تو یہاں سے آسانی سے نکلا جا سکے تو ایسی سرنگیں ایسی گفائیں آپ کو ہر ایک پلے میں زیادہ تر دیکھنے کو ملے گی